ہمیں کون بڑکا رہا ہے کیا اکیس توپوں کی اسلامی پیٹی اے ہی کو لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے یا تو اسے ریولوشن توٹتا ہے یا ریفارم پیپل وانٹڈ سم چینج سم نیو پیسز ایک غریب کے گھر میں گز کر ان کو مارا پی ایم ایل این کافی عرصے سے حکومت کر رہی ہے جی ہاں کیا پاکستان سوڈ بی ویری سٹران کنٹی در موسیم ورڈ او برزا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا بس صرف پاکستان ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے سید صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے ملک کی خاطر جو بیس عرب ٹریڈ ڈیفیسیٹ ہے وہی پورا ہو جائے تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں بہرہ لیٹس ہو فر دی بیسٹ بیسے تو بہرہ مشکل نظر آتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ممکن ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کا دورہ ایران ہوا ہے بحالیہ میں اور ایک بڑا ہی کامیاب دورہ تھا اور وہاں پہ ان کو موسٹ وی وی آئی پی پروٹیکول اور ٹریٹمنٹ دیا گیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب اس کے جو اختلافات تھے ان کو بڑی حد تک دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک مشترکہ جائنٹ ریپیڈ فورس جو ہے وہ ڈپلائے ہوگی اب انہوں نے بھی وہاں ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے تھے وہ بھی اب انشاءاللہ اس کو بند اس کو انہوں نے سیاہ کو سباک سے ہٹ کر آوٹ آف کانٹیکس کہ جی انہوں نے کہا جی پاکستان سے دہست کر جاتے ہیں بتہ نہیں ہمارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی جیسے ہمارے چودہ آدنی مارے اور مارا میں انہوں نے اور وہ ادھر سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اگر ہمارے بھی گئے تھے ادھر سے چودہ آدنی مارے تھے ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ تیس اکٹوبر کو تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ ادھر سے جانا چاہیے نہ ادھر سے جانا چاہیے ہم لوگ جائنٹ فورس بناتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس قسم کے ایلیمنٹس چھپے ہوئے ہیں تو ان کو روکا جائے تو اس کے بعد انہوں نے ٹریٹ کو بڑھانے کے اوپر زور دیا ہے آئل گیس اور پاور کی آفر کی ہے کہ ہم دینے کو تیار ہیں گیس پائپلن انہوں نے اپنے حصے کی بچھائی ہوئی ہے اور ہم نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے ایران کی طرف سے کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات آپ کو پتا ہے عرب کشیدہ ہیں اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ دیم آ رہے ہیں ان کی دوستی کی خاطر ان کی دوستی قربان نہیں ہو سکتی اور ان کی دوستی کے خاطر ان کی دوستی قربان نہیں ہو سکتی تو ہم لوگ کیچ ٹونٹی پوزیشن میں تھے لیکن بہت اچھا ہینڈل ہوئے ایک چیز کا ریڈٹ دینا پڑے گا مران خواہ صحیح کہ انٹرنیشنلی فارن ریلیشنز کے حوالے سے بہت اچیومنٹ ہے ہماری امریکہ کے حوالے سے دیکھ لیں سعودی عرب کے حوالے سے دیکھ لیں ایران کے حوالے سے دیکھ لیں چین کے حوالے اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے دیکھ لیں تو اگر اندر ہماری رولہ مچا ہوا ہے تو انٹرنیشنلی ہمارا ایمیج اوپر جا رہا ہے بالکل جا رہا ہے اور یہ ایک اچھی کوشش ہے ایک اچھا جو فورن پولیسیز کی جو اپنا امپورٹنس ہوتی ہے اس سے آگاہ شخص جو ہے سعودی عرب سے جو بڑھتے ہیں ہمارے تعلقات شروع سے ہیں بیچ کے دشمن جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے ایران کو جیسے ٹیمٹ کرنا ہوا ہے اس کو بہکانا کہ شاید پاکستان کا جھکاؤ اس طرف چلا گیا ہے لیکن پاکستان کے اس وزٹ میں ایران کے وہ خدشات ختم کر دی ہے اور ایون سعودی عرب کو بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ آپ کے دوست رون ہیں لیکن ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں تو اس سے ایک بہت ڈپلومیٹک اچیومنٹ ملے گی وہ کونسی ملے گی کہ می بھی میں بھی میں میں ناٹ شور لیکن جس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایران اور سعودی عرب کے اندر جو بڑھتے ہوئے اختلافاتیں اس کو کم کرنے میں مدد ملے کیونکہ یہ وزیراعظم کا جو دورہ ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ضرور ملے گا اگلا جو سینیاریو بلٹ ہو رہا ہے چائنہ ایران سے ہاتھ نہیں نکالے گا سر جب چائنہ نہیں نکالے گا تو ہم بھی چائنہ کی طرف ہی رک کر رہے ہیں یہاں بلکل صحیح ہے کیونکہ ویسٹ نے تو ہمیں بتا دیا اگر یہ ہمارے دوست نو اشاریہ دو ارب ڈالرز نہیں دیتے تو آج ہمارے پاس میرے خیالے فورن ایک چینج میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہمیں ایک سپورٹ ملی ہے اب فیصلہ قوموں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیسٹڈ کیا کہتے ہیں سویٹر دن ہنی اور یہ باتیں جو ہیں عملی طور پر چائنہ کے لیے کیوں کہتے ہیں اس نے عملی طور پر جب بھی دنیا نے ہمیں سیونٹی فائب میں سیونٹی ون کے اندر جب بھی دنیا نے ہمیں ایک طرف کرنے کی کوشش کی تو کس نے ہمیں بیل آؤٹ کیا چائنہ نے تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے چند دوست اس ریجن کے اندر رکھنے پڑیں گے جنہیں ہم واضح طور پر یہ پیغام دیں گے کہ بھائی جان کچھ غلطیاں ہماری ہیں تو کچھ آپ کی ہیں ان کی خواہش یہ تھی ایران نے بھی ہمیں سکسٹی فائب سیونٹی ہماری مدد کی ہے اس میں تو کوئی سر اس کو یوٹلائز نہیں فورن پولیسیز کے اندر کم سے کم ہمارا جو ابھی ہمارے مددیرین صاحب جو ہیں وہ چین گئے ہوئے ہیں ون روڈ کانفرنس ہو رہی ہے چار دن کا ان کا دورہ ہے میرا خیال ہے دورے میں بھی یقیناً بہت کامی آپ یہاں سمیٹ کر آئیں گے ہوپ سو اللہ کرے اللہ کرے وہ تین چار دن کا ان کا دورہ ہے اور ویسے بھی ہمارے چین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں جو کوپریشن ہے ان ویریس ایکٹیوٹیز ڈیفینس میں ایکنومک میں اور جو سی پیک کے حوالے سے تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات آنے والے دنوں میں کچھ بہتر ہو جائیں گے آپ نے آج ہی دیکھا خبر میں نے پڑھی یہ ہے کہ نیب نے جو نیب کا جو قانون ہے اس کو بدلنے پر اتفاق ہو گیا ہے حکومتہ راپوزیشن کا ویسے بیسٹ کورس آس ایکشن تو یہ تھا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بھائی اس نیب کا محکمہ ہی ختم کر دیں ختم کر دیں لیکن ہم انہوں نے کہا نہیں وہ پچاس کوروڑ کی اگر کوئی کرپشن ہوگی تو وہ کیسے نیب میں آئیں گے باقی جو ہے وہ انٹی کرپشن والے کریں گے کافی رسٹکشنز لگ رہی ہیں اور اس کا نام دینا چاہ رہے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی کمیشن تو میں اس پہ سوچ رہا تھا میں نے سوچا جب خبر پڑی تو میں نے کہا نہیں اس کا نام جو ہے ہم سجست کرتے ہیں حکومت کو مشورت ہم دے سکتے ہیں نا جی جی بالکل دے سکتے ہیں اس کا نام ہونا چاہیی ہے نیشنل کمیشن آن سیلیکٹیب اکاؤنٹیبیلیٹی نیشنل کمیشن آن سیلیکٹیب اکاؤنٹیبیلیٹی کیونکہ ابھی بھی سیلیکٹیب اکاؤنٹیبیلیٹی ہو رہی ہے تو یہ اس کو کمیشن بنایاں ضرور لیکن کیونکہ بڑے آدمیوں کو تو سزا ملتی نہیں ہے بڑے آدمی تو بڑے آدمی ہوتے ہیں تو سیلیکٹیب ہو گئی نا تو اس کا نام جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی اس کا نام ہی یہ ہے تو آپ ملتہ اس کے اوپر کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتفاق کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑے بیٹھے تھے اب نیب کا آگیا ہے بھائی آپ نے یہ کیونی قسم اٹھائی کہ آج کے بعد سے سب حلب اٹھائیں گے کہ ہم کوئی کرپشن نہیں کریں گے کسی قسم کی کسی کو فیوریٹیزم نہیں دیں گے کوئی ہم کٹ نہیں لیں گے یہ بات کیوں نہیں کی یہ کر دیتے تو کیسی کوئی بنے گا جب بھئی آپ کرپشن نہیں کریں گے تو کیس تو آپ کے اوپر بنے گا ہی نہیں نا کیس تو جب بند ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ اس کو کیسے دیں گے یہ دو نکتہ نظر ہے نا سر جو کرپٹ ہے جو جو کرپشن سے پیسے کمارا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کرپشن کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے یہ اوپر کی آمدنی ہے مقصد یہ ہے کہ جب قومیں ڈوبنے لگتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ اوپر کی آمدنیاں نہیں ہوتی ہیں یہ کیک بیکس نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کے جو کٹس نہیں ہوتے ہیں قوموں کی زندگی کے اندر اگر آپ کا لیا ہوا قرضہ صحیح پروڈکٹیو پروڈکٹس میں لگ رہا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی پروڈکٹیو آئے گا اور نہیں لگ رہا ہے تو اس کا نہیں آئے گا ریزلٹ رہی انیب کی بات تو ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان سب قوم کی پورے رہنماؤں کو عداد دے اور اچھے فیصلے کریں بہت بہت شکریہ افتغال صحیح آپ تچیف لائے اور وقت کی وجہ سے کچھ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکے لیکن جیسا کہ ناظرین ہمارے گیس نے یہ کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جس کام کے لیے پارلیمنٹ میں آتی ہے بدکس میں سیچے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں اس میں کوئی حبیر تک ایسا کام انہوں نے کارنامہ نہیں دکھایا نہ کسی قسم کی لیجسلیشن ہوئی ہے ممبروں کا کام ہوتا ہے اختلافات اپنی جگہ ہم نے اپنے ذاتیات کی لڑائی میں اس کو شمار کر لیا ہر چیز کو اور ساتھی اٹیک کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چاہے عوام کے مسئلے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے صرف یہی کام نہیں رہ گیا ہمارا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکومت والے اسیمبلی میں نہیں آتے وہ اسیمبلی میں آتے ہیں آپ ان کی باتیں نہیں سننا چاہتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کے اوپر بھی ایک آؤٹ آف باکس کوئی سلوشن ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑائی جگڑیں یہ ختم ہونے چاہیے اور مل بیٹھ کے کوئی اس کو مطلب یہ ہے کیونکہ ایسا کام کریں جس سے کہ عوام کا فائدہ ہو جو عوام کے مسائل ہیں ان کے اوپر نئے قوانین تشکیل دیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے اسی طریقے سے ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ٹور پہ ایران گئے تھے کامیاب دورہ کر کر آئے ہیں اور یقینا چین کا دورہ بھی کامیاب ہوگا کیونکہ ان کے تو ہمارے بڑے مثالی اور برادرانہ تعلقات ہیں سکسٹی فائی بلینڈ ڈالر کی وہ ہمارے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور سی پیک جو ہے اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور یقین ہے نا بھی ہم مشکلات میں ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم باہر جا رہے ہیں بھیگ نہیں مانگ رہے بلکہ ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں as a friendly country اور ہمیں مدد مل رہی ہے اور آئندہ بھی ملتی رہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ عوام کو کیا توفے میں دیتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے یا مشکلات میں کمی ہوتی ہے ویسے تو سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا کوئی packages بھی announce ہوں گے رمضان کے لیکن ہمارے ہیں کیونکہ price control نہیں ہے حکومت کے package درے کے درے رہ جاتے ہیں جو وہ مو مانگے دام مانگتے ہیں ہمیں دینے پڑتے ہیں نیپ میں دیکھا ہوگا آپ نے دونوں کا اتفاق ہو گئے ہیں کیونکہ جب ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان کے اپنے issues ہوتے ہیں تنخواہیں بڑھانی ہیں launches بڑھانی ہیں مرات بڑھانی ہیں تو حکومت اور opposition ایک پیش پہ آ جاتے ہیں جب عمام کا مسئلہ ہوتا ہے تو دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ bank venture پہ ڈال دیتے ہیں ان issues کو تو اب یہ قونین میں تبدیلی ہو رہی ہے تاکہ یہ جو پکڑ دکڑ ہے اس میں کمی بیشی آ سکے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں جی نیپ کا ادارہ ختم کر دیں ہم حلب اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم کسی قسم کی کوئی corruption نہیں کریں گے لیکن یہ چیزیں ناممکن ہیں صحیح صاحب حسر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو واقعی بہت کچھ ہو جاتا ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے درونی اختلافات ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں گے اور ہم لوگ سب ملک اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے پاکستان ہمارا بڑا اچھا ملک ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے پاکستان پائند آباد ہم کدر بھٹک رہے ہیں ہمیں کون بھڑکا رہا ہے ہم کریں گے کھل کے بعد سچائی اور دلیل کے ساتھ آزم سواتی صاحب دستیفہ دیا گیا سر 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 آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے اکیس توپوں کی سلامی پی ٹی اے گا لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے یا تو اسے ریولوشن توٹتا ہے یا ریفارمز پیپل وانٹڈ سم چینجز سم نیو پیسز ایک غریب کے گھر میں گز کر ان کو مارا پی ایم ایل این کافی عرصے سے حکومت کر رہی ہے جی ہاں کیونکہ پاکستان سوڈ بی ویری سٹرونگ کنٹی دا مسلم ورڈ او برزا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا بس صرف پاکستان